یدی کسی سمانتر شریڈی کے پرثم سات پدوں کا یوگ اڑنچاس ہے اور پرثم سترہ پدوں کا یوگ دو سو نواسی ہے تو اس کے پرثم این پدوں کا یوگ گیاد کیجئے یہاں ہمیں دیا گیا ہے پرثم سات پدوں کا یوگ اڑنچاس ہے اور پرثم سترہ پدوں کا یوگ دو سو نواسی ہے تو یہاں اس پشت ہے ہمیں S7 اور S17 کے مان دیئے گئے ہیں دیا ہے S7 تو ہے اڑنچاس اور S17 پرثم سترہ پدوں کا یوگ دو سو نواسی ہے S7 اڑنچاس ہے اور S17 کا مان دو سو نواسی ہے ہم مان لیتے ہیں کہ سمانتر شریڈی کا پرثم پد ہے A اور سارونتر D ہے تو S7 ہم جانتے ہیں S7 کیا ہوگا S7 اڑنچاس ہمیں دے رکھا ہے یہ ستر SN برابر N بٹا دو 2A پلس N مائنس 1 انٹو D سے ہو جائے گا N کا مان سات رکھنے پر 7 بٹا دو بریکٹ میں 2A پلس 7 مائنس 1 انٹو D ہمارا A پرثم پد ہے D سارونتر ہے یہاں ہم نے ستر میں SN کے ستر میں ہم نے N کا مان سات لگ دیا ستر ہمارا ہم جانتے ہیں SN برابر N بٹا دو 2A پلس N مائنس 1 انٹو D ہے اور اس میں ہم نے N کو سات لگ دیا اب ہم اس کو سرل کرتے ہیں اور A اور D کے ساتھ ایک سمیقران گیاد کر لیتے ہیں تو یہاں سرل کرنے پر ہم پاتے ہیں کہ اڑنچاس اس دو سے وجر گناہ ہوگا تو یہ اڑنچاس گناہ دو آ گیا سات وجر گناہ سے ہر بنا دے گا تو سات وجر گناہ میں نیچے آ گیا اس کا مان دو A پلس 6D کے برابر ہے دو A as it is لکھ لیا سات مائنس 1 چھ ہوتا ہے تو یہ ہمارا 6D بن گیا سات سے اڑنچاس کٹ گیا سات بار اور ہم نے سرل کرنے سے پایا کہ دو A پلس 6D چودہ کے برابر ہے کیونکہ سات گناہ دو چودہ ہوتے ہیں پورے سمیقران میں ہم دو کا بھاگ لگا سکتے ہیں ارثات سمپلیفائی ہونے سے سمیقران بن گیا A پلس 3D سات کے برابر ہے پورے سمیقران میں دو کا بھاگ لگا دیا اور یہ ہمارا پہلا سمیقران بن گیا پہلا سمیقران ہمارا ہے A اور D میں سمبند کیا درشارہ ہے A پلس 3D برابر سات اب ہم S سترہ برابر دو سو نوازی کو دیکھتے ہیں تو پونہ ہم S N برابر N بٹا دو 2A پلس N مائنس 1 انٹو D ستر کا پریوک کرتے ہیں تو S سترہ کو ہم لکھ سکتے ہیں دو سو نوازی برابر سترہ بٹے دو بریکٹ میں دو A پلس سترہ مائنس 1 انٹو D ستر میں N کا مان ہم نے سترہ لگ دیا پونہ بجر گنا کیا تو دو سو نوازی گنا دو بٹے سترہ ہمارا لیفٹ انڈ سائیڈ بن جائے گا اور ہم پاتے ہیں کہ دو گنا دو سو نوازی بٹے سترہ ہمارا لیفٹ انڈ سائیڈ ہو گیا رائٹ انڈ سائیڈ سرل ہونے سے آتا ہے دو A پلس سو لہ D سترہ کو دو سو نوازی سے ہم کٹ سکتے ہیں سترہ بار جائے گا کیونکہ سترہ گنا سترہ دو سو نوازی ہوتے ہیں اور ہم پاتے ہیں کہ دو A پلس سو لہ D سترہ گنا دو اڑھا چونتیس کے برابر ہے پونہ پورے سمیکرن میں ہم دو کا بھاگ لگاتے ہیں اور سمیکرن حل ہونے سے آتا ہے A پلس آٹھ D برابر ہے سترہ پورے سمیکرن میں دو کا بھاگ لگا دیا یہ ہمارا دوسرا سمیکرن ہو گیا تو دو سمیکرن ہمارے ہو گئے پہلا ہے A پلس تین D برابر سات دوسرا ہے A پلس چھے D برابر سترہ دونوں سمیکرنوں کو اب ہمیں حل کرنا ہے اور A اور D کے مان کو گیاد کرنا ہے تو یہاں سمیکرن ایک اور دو کو یدی ہم گھٹائیں سمیکرن دو میں سے یدی ہم سمیکرن ایک کو گھٹا دیں تو A لپت ہو جائے گا اور ہم پاتے ہیں سمیکرن دو میں سے سمیکرن ایک کو گھٹانے پر پانچ D برابر ہے دس کیونکہ سمیکرن دو میں سے یدی ہم ایک کو گھٹائیں گے تو آٹھ D مائنس تین D تو پانچ D ہمارا لیفٹ انٹ سائیڈ بن جائے گا رائٹ انٹ سائیڈ میں سترہ مائنس سات ارثہ دس تو پانچ D برابر دس ہمیں دیتا ہے D برابر دو D کا مان ہم نے پرابط کر لیا دو ہے سارونتر دو ہے اب D کا مان کو ہم سمیکرن ایک میں رکھ دیتے ہیں تو سمیکرن ایک میں D برابر دو کو رکھنے پر ہم کیا دیتے ہیں کیا پاتے ہیں کی A پلس تین انٹو دو سات کے برابر ہے جو ہمیں دیتا ہے کی A کا مان ہو گیا سات مائنس چھے ارثات ایک A برابر ایک ہم نے پرابط کر لیا ہے D برابر ہم نے پرابط کر لیا ہے دو تو ہم نے سمیکرن ایک اور سمیکرن دو کی مدد سے A پرابط کر لیا سمانتر شریڑی کا پرثم پد وہ ایک ہے سمانتر شریڑی کا جو سارونتر ہے وہ دو ہے اب ہم کو پرشن میں کیا گیاد کرنا ہے ہمیں N پدوں کا پرثم N پدوں کا یوگ گیاد کرنا ہے ہمیں اس سمانتر شریڑی کے پرثم N پدوں کا یوگ گیاد کرنا ہے تو پرثم N پدوں کا یوگ ہم جانتے ہیں کی S N برابر N بٹا دو 2A پلس N مائنس ایک انٹو D ہوتا ہے اس سوتر کے پریوک سے S N کیا ہو جائے گا N بٹا 2 2A تو یہاں ہو جائے گا 2 انٹو ایک کیونکہ A ہمارا کتنا ہے ایک پلس N مائنس 1 سوتر میں ہے انٹو D D ہمارا ہے 2 سرل کریں تو یہ مان ہو گیا N بٹا 2 2 پلس 2N مائنس 2 جب ہم بریکٹ کو حل کرتے ہیں تو 2 گنا 1 ہمیں 2 ملتا ہے N جب 2 سے گنا ہوگا تو 2N ملے گا مائنس 1 جب 2 سے گنا ہوگا تو مائنس 2 ملے گا اس پرکار ہم کو حل کرنے سے 2 سے 2 کینسل ہو جائے گا تو ہم نے یہاں پرابط کیا 2N بریکٹ 2N ہو جائے گا اور اس پرکار ہم نے پرابط کیا N بٹا 2 گنا 2N 2 سے 2 کینسل ہو گیا ارثات یہاں مان ہو گیا SN کا N سکوائر کے برابر تو SN برابر ہے N سکوائر ارثات جو سمانتر شیڑی کے N پدوں کا یوگ ہے وہ N سکوائر ہے تو اس پرکار ہم نے سمانتر شیڑی کے N پدوں کا یوگ پرابط کر لیا سمانتر شیڑی کے N پدوں کا یوگ